چیف جسٹس کازی فائد عیسیٰ کی زیرے صدارت سپریم جیڈیچر کاؤنسل کا اجلاس کاروائی کے آغاز میں ہی سابق جج مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارس نے کاؤنسل کی مزید معاونت سے معذرت کر لی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ گواہوں کو بلایا گیا تھا آج ان کے بیانات ریکارڈ کریں گے آپ گواہوں پر جیرا کرنا چاہیں تو آگاہ کر سکتے ہیں پراسیکوشن کے پہلے گواہ ڈپٹی ملٹری اسٹیٹ آفیسر عبدالغفار نے بیان کلمت کرانے سے قبل حلف اٹھاتے ہوئے دستاویزات پیش کر دیں بتایا کہ لاہور کے انٹورنمنٹ بورڈ کی پراپٹی نمبر سو کا ریکارڈ ہے مظاہر نقوی نے حسن شہباز سے دو ہزار بائیس میں دس کروڑ روپے سے زائد رقم میں پراپٹی خریدی سپریم جیڈیچر کاؤنسل نے سات گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے مزید چار کے جمعے کو ریکارڈ ہوں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ سپریم جیڈیچر کاؤنسل سپریم کورٹ کے فیصلوں تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچے گی کاؤنسل کے مطابق مظاہر نقوی کی درخواست پر کاروائی پبلک کے لیے اوپن ہے مظاہر نقوی بھی گواہوں پر جرا کر سکتے ہیں کاؤنسل نے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلقہ افسر اور نیجی بینک کے مینیجر کو بھی ریکارڈ کے ہمراہ طلب کر لیا جس کے بعد کاؤنسل کی کاروائی جمعے کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی